دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام و نصب کے بارے میں بتائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام و نصب کے سلسلے میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا اسی طرح مشکات شریف میں ترمزی اور ابو دعوت کے حوالے سے یہ روایت نکل کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام کے موافق ہو پورے عرب کا مالک نہ ہو جائے اس روایت میں صرف اتنا مذکور ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد گرامی کے نام کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ ابو دعوت کی ایک روایت ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی بچ جائے اور مہدی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ اس نے مجھ سے یا فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام جیسا رس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا وہ زمین کو اسی طرح عطل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی اسی طرح امام کرتبی نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت نکل کی ہے نیز امام کرتبی ہی نے امام ترمزی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ روایت بھی نکل کی ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کر آنے والے ہیں فرماتے ہیں اگر دنیا کی مدد ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی بچ جائے اور مہدی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی دیلم اور قسطنطینیہ کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے گا دوستو ان مذکورہ روایات پر ایک طالب علمانہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ان تمام احادیث میں رجل یا رجلہ کا لفظ ہے جو کہ نکرا ہے کسی معین شخص پر اور اس کا اطلاق نہیں ہوتا پھر اس سے امام مہدی علیہ السلام کیسے مراد ہو سکتے ہیں اس سوال کا جواب حضرت مولانا سید محمد بدر عالم مہاجر مدنی کی زبانی ملاحظہ کرتے ہیں حضرت نے صحیح مسلم کے حوالے سے امام مہدی علیہ السلام کی صفات ذکر کرنے کے بعد تجزیہ کے طور پر تحریر فرمایا ہے فرماتے ہیں یہ تمام صفات ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جن میں محدثین کو کوئی کلام نہیں اب گفتگو ہے تو صرف اتنی بات میں کہ یہ خلیفہ کیا امام مہدی علیہ السلام ہیں یا کوئی اور دوسرا خلیفہ ہے دوسرے نمبر کی حدیثوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے ہمارے نزدیک صحیح مسلم کی حدیثوں میں جب اس خلیفہ کا تذکرہ آ چکا ہے تو پھر دوسرے نمبر کی حدیثوں میں جب وہی تفصیلات اس کے نام کے ساتھ مذکور ہیں تو ان کو بھی صحیح مسلم ہی کی حدیثوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے اس لیے اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ثبوت خود صحیح مسلم میں موجود ہے تو اس کی گنجائش ہے تو اس کی گنجائش ہے